اور ایک اور بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں آسمگر اور مرزاپور میں فرضی مدارس کی جانچ پوری ہو گئی ہے ایف آئی آر کے لیے مانگی گئے اجازت اور آزمگر کے یہاں اٹھائیسو اور مرزاپور کے ایک سو ترالیس مدرسو کی جانچ ہوئی ہے اس وقت کے یہ بڑی خبر آزمگر اور مرزاپور سے فرضی مدارس کی جانچ پوری ہو گئی ہے ایف آئی آر کے لیے اجازت مانگی گئی تھی واضح رہی کے آزمگڑ کے 2800 اور مرزاپور کے 143 مدرسوں کی جات ہوئی ہے سائیٹی نے جانچ پوری کا ریپورٹ بھیج دی ہے حالانکہ ریپورٹ میں کیا لکھا ہے یہ بھی صاف نہیں ہو پائے لیکن جو جانچ سوپی گئی تھی وہ پوری ہو چکی ہے آزمگڑ اور مرزاپور میں فرضی مطاری سلے کا فائر کے لیے پہلے اجازت مانگی گئی تھی واضح رہی کے آزمگڑ کے 250 اور مرزاپور کے 143 مدرسوں کی جات ہوئی ہے سائیٹی کو جانچ کا ذمہ سوپا گیا تھا اور سائیٹی نے جانچ پوری کا ریپورٹ بھیج دی ہے آزمگڑ اور مرزاپور میں فرضی مطاریس کی خبر سامنے آئے تھے اس کو لے کر جانچ کا مطالبہ کیا گیا تھا فائر کے لیے اجازت مانگی گئی تھی اجازت دے دی گئی اب وہ آزمگڑ کے 2500 اور مرزاپور کے 143 مدرسوں کی جات مکمل ہو چکی ہے سائیٹی نے جانچ پوری کا ریپورٹ بھی آگے بھیج دی ہے ریپورٹ میں کیا کچھ نکل کر سامنے آگے یہ سسلح حالان کی بات میں ہی ساپ ہوگی لیکن جانچ پوری ہو چکی ہے پہلے جانچ کا مطالبہ کیا گیا تھا فائر کے لیے اجازت مانگی گئی تھی اور اجازت ملنے کے بعد آزمگڑ کے 2500 اور مرزاپور کے 143 مدرسوں کی جانچ ہوئی سائیٹی نے پوری جانچ کی ہے فرضی مدارس کو لے کر آزمگڑ اور مرزاپور سے جس طرح سے خبر سامنے آئے تھی اس پر ایکشن ہوا کاروائی ہوئی اور سائیٹی نے ان تمام فرضی مدارس کی جو بات کہی جا رہی تھی آزمگڑ کے 2500 اور مرزاپور کے 143 مدرسوں کی جانچ کی ہے یہ بھی آپ کو بتا دے کہ سائیٹی نے جو جانچ ریپورٹ ہے وہ آگے بھیج دی ہے جانچ میں کیا نکل کر سامنے آیا یہ ریپورٹ میں تصحیص صاف ہوگی حالکہ اس ریپورٹ کو ابھی عام نہیں کیا گیا ہے لیکن آزمگڑ اور مرزاپور میں فرضی مدارس کی حبروں کے بیجر ان مدارس کی جانچ کا مطالبہ کیا گیا تھا اور اب جانچ پوری ہو چکی ہے ہمارے نمائندے انوپ ہمارے ساتھ فون لین پر موجود ہے ان کا روک کرتے ہیں انوپ جانچ پوری ہو چکی ہے کیا لگتا ہے کیا ہوگا ریپورٹ میں کیونکہ ریپورٹ آگے بھیج دی گئی ہے کسی طرح کی کوئی انفرمیشن ریپورٹ کو لے کر جی دیکھیں آزمگڑ اور مرزاپور میں فرضی مدارس کی جانچ جو سوپی گئی تھی سائٹی کی باقیادہ ایک سین بنی تھی جس نے ان مدارس کی جانچ کی تھی جانچ ایک طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ پوری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ساشن کو باقیادہ جانچ کی دیٹیل بھیجی گئی ہے اور ایف آئی آز اس پورے معاملے میں درج کرنے کی مانگ کی گئی ہے دراصل دو سو پچاس جو مدارسے سے آزمگڑ کے اور ایک سو پیرالیس مدارسے جو تھے وہ مرزاپور کے تھے ان تمام مدارسوں میں کئی طریقے کی چیزیں سامنے آئی تھی جس کے بعد اس کے جاج کی بات کہیں گئی تھی جس کے بعد ایس آئی ٹی کے ٹیم چیت ہوئی تھی ایس آئی ٹی نے پورے معاملے کی تفتیش کی اور بہت ستیابن کے کئی مدارسوں کی جاج کی گئی جس میں یہ پایا گیا کہ اس میں کہیں نہ کہیں کچھ گھتالا جرور ہوا ہے جس کے بعد فلحال جو ہے ایس آئی ٹی نے پیٹ ریپورٹ جو ہے وہ سمیٹ کی ہے اور ایس آئی آئی آئر کی مانگ کی ہے جی انوش دیکھا جاتا ہے کہ کئی سارے مدارس کھول تو دیے جاتے ہیں لیکن جو ذابطیں بنائے جاتے ہیں نیم بنائے جاتے ہیں مدارس کھولنے کے لیے وہ مکمل ہوتے نظر نہیں آتے ہیں اور اسی کو لے کر فرضی مدارس جیسے مقدمے سامنے آتے ہیں اور اس طرح کے معاملے سامنے آتے ہیں کیا لگتا ہے کہ جن مدارس کے خلاف جاتے ہیں ان میں بھی اسی طرح کی کچھ گربڑیاں تھی کئی طریقے کی گربڑیاں دیکھی گئی تھی کچھ ایمپلائی کو رکھا گیا تھا جو کرائیٹیریہ ہوتا ہے اسے وہ فنشل نہیں کرتے تھے ساتھی ساتھ جو زمین کو لے کر ساتھ کئی چیزیں ایسی تھی جو گربڑیاں جو ہیں وہ سابطور پر دیکھی گئی جس کے بعد ہی ساتھی کو اس بابت جو ہے جاچ کا جمعہ سوپا گیا تھا اس کی جاچ کی گئی جاچ میں ساتھی نے یہ پایا کہ کئی افسر اور کمچاریوں کی بھونکہ جو ہے وہ سوالوں کے گھیرے میں سندگت ہے جس کے بعد ہی ساتھی نے پوری ریپورٹ پیار کی اور پوچھتاچ کے بعد اور بھوتک طریقے سے ایک طریقے سے کہا جائے کہ تمام جگہوں پر جو یہ مدرسے تھے وہاں پر ساتھی نے پوری طریقے سے تفتیش کی اور تفتیش کرنے کے بعد ہی سلاحل جو ہے وہ اپنی ریپورٹ جو ہے وہ سمیت کر دی ہے اور اس ماملے میں ساتھان سے اف آئی آر کی گزارش کی ہے دائل کی بارت سے جلدی اس ماملے میں اف آئی آر ہو سکتی ہے چلے بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری دینے کے لئے تو جلدی اف آئی آر کی اجازت جو مانگی گئی ہے وہ مل سکتی ہے اس پورے ماملے میں